ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹیا نے کہا ہے کہ تعلیمی ترقی ملک و قوم کے عروج کی خشت اول ہے تعلیم علم مستقبل میں اپنی کارگردگی قابلیت حمت اور محنت سے پاکستان کا اساسہ ثابت ہوں گے جدید علوم سے اراستہ یہ نوجوان ملک کا قیمتی اساسہ اور امیدوں کا محور ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ساہیوال تعلیمی بورڈ میں میٹرک کے امتحان میں نمائی پوزیشن حصل کرنے والے اکاڑا زیلہ کے طلباء و طالبات میں نام تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سی او ایڈوکیشن ڈاکٹر محمد عشن نے سپاس نامہ پیش کیا اور کہا کہ زیلہ میں تعلیمی ترقی اور سرکاری تعلیمی اداروں کی کارگردگی کو مثالی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جس میں اسادزہ کرام سربراہ ادارہ کو ذمہ داریاں تفویز کی گئی ہیں ہر تعلیمی ادارہ کا سربراہ روزانہ کی بنیاد پر اسادزہ کی حاضری بچوں کی حاضری اس لیبس کے مطابق لیکچر سمیت 126 نکات پر مشتمل چیک لسٹ کو مکمل کریں گے ڈیپٹی کمیشنر عرفان علی کاٹیا نے کہا ہے کہ محولیاتی علودگی کا باعث بننے والے عوامل کی شدت کو کم کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے کسی سطح پر بھی اداروں کی کتائی اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں اور انہیں بھاری جرمانہ کیا جائے سنتی یونٹوں اور بھٹا مالکان انصداد سموگ ایسو پیز کی خلاف ورزی پر سخت نتائج کا سامنا کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زلہ کی تینوں تحصیلوں میں انصداد سموگ اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے کیا انہوں نے اکاڑا دیپالپور میں فیلڈ ویزٹ کے بعد بھٹوں کی زگزگ ٹیکنالوجی اور انصداد سموگ اقدامات خود سے چیک کیے اس موقع پر تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے منشیات فروش مجرمان نشتہاری لیا پولیس کے شکنجے میں تین منشیات فروش چھے مجرمان نشتہاری گرفتار تین ہزار آٹھ سو پجتر گرام چرس برامر تھانہ چوک آزم پولیس نے بتنامے زمانہ منشیات فروش مختیار رحمت سعید عباس کو گرفتار کیا اس کے علاوہ تھانہ چوک آزم پولیس نے پانچ مجرمان نشتہاری بھی گرفتار کیے تھانا فتح پر پولیس نے منشیات فروش ممتاز احمد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جبکہ تھانا کروڑ پولیس کے اے ایس آئی قمبر مشتاک نے مجرم اشتہاری کو گرفتار کیا جرائم کے خاتمے کے لیے لیا پولیس کی کاریوائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا وزیرا لہ پنجاب چودری پرویز زلائی کا ایک اور مصبت اقدام وزیرا لہ پنجاب شکایت سلزلہ ویہاڑی قائم وائس چیئر مین حافظ افتخار نے اپنا چارد سنبھال لیا زلہ ویہاڑی کے مسائل اور شکایات کو جلد حل کیے جائیں گے اس موقع پر زلائی صدر پاکستان مسلم لکاف و سابق ایمن نے ازر احمد خان یوسف زی نے کہا کہ خدمت انسانیت این عبادت ہے میرے والد اسرار خان مرہوم نے میلسی کی عوام کی ہر ممکن خدمت کی جو آج ہر فرد ان کی کافشوں اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں میلسی کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری ہیں اس موقع پر زلائی صدر وومن بنگ حافظہ صدرہ فاطمہ تحسین صدر ویہاڑی چودری غزنفر بندی شاہ صدر تحسین بورے والا ملک شرکیل آوان صدر تحسین میلسی نواب امین خان خاکوانی چیف آرگنائزر تحسین میلسی زبیر خان پتھان جینرل سیکیٹری مہار فیاض سینئر نائب صدر چودری گوجر شاہ جہان نوید اور دیگر عددار بھی شریک تھے